اسلام علیکم دوستو ہم اپنے سلسلے پا آگے پڑھاتے ہیں جو سنیب شاٹ والا ہمارا سسٹم چل رہا ہے دوائیوں پہ آج ہم دوائی کریں گے لیکسز لیکسز پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکسز کی پتھالوجی کیا ہے مطلب اس کے پتھالوجیکل ایکشنز یا رد عمل وہ کیا ہے جسا میں جس کی بنیاد پہ یا جس کو بحث بنا کے یا جن علامات پہ ہم ڈیاغنوس کرتے ہیں کہ یہ مریض لیکسز کا ہے دیکھیں لیکسز جو ہے نا ساپ کے زہر سے بنتی ہے تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ساپ کی کالٹیز کیا ہے دیکھیں ساپ کی کالٹیز اگر ہم ساپ کو ویسے دیکھیں تو یہ چکنہ ہوتا ہے چمکیلا ہوتا ہے اس کی جو سکینہ ہوتی ہے اوپر والی وہ بارک پتلی سی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال چھ مہین ہے یا دو سال ڈیوریشن ہے کوئی اس میں یہ اپنی سکین کو رینیو بھی کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے اپنی زبان میں وہ اتار دیتا ہے کانچسی اور وہ دوبارہ نہیں بن جاتی ہے دوسری جو اس کا فیس ہوتا ہے آپ جب اسے فرنٹ سے دیکھتے ہیں فیس سے یہ تکون نظر آتا ہے مطلب ایسے اوپر اور ایسے تکون اس کی جو نیچے یہ ایریہ ہوتا ہے نا ساپ کا بلکل ایسے تکون نظر آتا ہے جیسے الٹا پیرامیڈ جب الٹا پیرامیڈ آپ نے پہلے بھی یہ لفظ سنو گا یہ ٹیوبر جو میازم ہوتا ہے اس میں پورا یہ چہرہ ایسے اور یہ آگے یہاں سے ایسے کارنر بن جاتا ہے نیچے ہلکی سی تھوڑی چہرہ نا یہ تو لمبے ہوتی ہے یا تھوڑی سی گول ہو جاتی ہے یہ جو اس طرح ہوتا ہے نا چہرہ اے اس طرح یہ ٹیوبر میازم کا چہرہ ہے اسے کہتے ہیں الٹا پیرامیڈ یعنی جو احرام مصر ہے وہ سیدھے کھڑے ہیں بلکل اس طرح لیکن اگر ہم انہیں اس طرح کر لیں تو یہ جو اس طرح آئے گا نا ہماری شیپ چہرے کی یہ ہوگا ٹیوبر میازم اگر اس شیپ کو ہم یہ جو ترچی شیپ ہے ہماری بلکل ایسے اور یہ ترچی شیپ ہماری ہے نیچے اگر ہم اس کو یہاں کی بجائے ہم اس کو لے آتے ہیں یہاں پر تو سامپ کا جو جب آپ رنٹ سے دیکھتے ہیں نا تو سامپ جو ہے نا ایسے وہ الٹا پیرامیڈ وہ بنا ہو ہو گا اس کے جو آنکھیں ہوں گی پھر اس کی نوز ہے نیچے پھر اس کے جو ہونٹ ہے نکلے ہوئے باہر اور جبان کو بلکل وہ ایسے نکالتا ہے تو پہلے تو پتھالا جی پہلے تو یہ ہے کہ سامپ چمکیلے ہوتا ہے جلد پتلی ہوتی ہے اس کی اور اس کا جو چہر ہوتا ہے نا وہ آگے سے جو ہے نا آپ سوچل میڈیا پر سرچ کر لیں سامپ کے چہرے دیکھیں گے نا آپ کو لیکسی دور سے پیچانا جائے گا پھر آپ کو آپ نہ پیچان لیں گے سامنے سے فرنٹ ہم نے سامپ کو اکثر سیٹ سے دیکھے ہم نے فرنٹ سے نہیں دیکھا ڈر لگتا ہے نا تو فرنٹ سے کبھی سامپ کو دیکھیں دوسرا اس میں ہوتا گیا جب اس کا زہر انسانی جسم میں جاتا ہے تو دو کام کرتے ہیں یا تو خون کو پتلہ کرے گا یا پھر خون کو گڑا کرے گا کچھ ایسے سامپ ہیں جو دستیں ہیں تو ان کا خون رگوں میں جبنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا وہ گڑا کر دیتے ہیں یہ جنوبی افریقہ کی طرف کچھ سامپ ہیں جنگلات میں جب انسان کو دستیں ہیں تو انسان کا خون وہیں منجبی دونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان چند ہی لمحوں میں یا چند منٹ میں وہ موت کی وادی میں جلے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر سامپ ان کا زہر جانا خون کو جا کے پتلہ کرتے ہیں پتلہ اتنا پتلہ کر دیتا ہے کہ جو ہماری کیپیلریز ہیں ان میں سے وہ رسنا شروع ہو جاتا ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب سکین کے نیچے سے جیسے ہم بیلی سپیرینیس دوائی ہیں کہ جب چوڑ لگتی ہے وہاں سے خون بے کے جب جلد کے نیچے اکٹھو ہوتا ہے تو وہ نیل گو دائرے بن جاتے ہیں اس کے نشانات بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیپیلریز رپچر ہونے کی وجہ سے جلد کے نیچے خون اکٹھو گئے جس کو بیلی سپیرینیس وہ ٹھیک کرے گی بلکل اسی طرح جب ہمارے جسم میں خون اتنا پتلہ ہو جائے کہ وہ کیپیلریز سے رسنا شروع ہو جائے تو ہمارے جسم پر داگ پڑ جاتے ہیں نیل گو داگ بینگنی کلر کے داگ اور لیکسز کی جو سب سے بڑی علامت ہے سکین کی وہ یہ ہے کہ داگ پڑ جاتے ہیں بینگنی کلر کے تو ساپ کا زہر کیا کرتا ہے لیکسز کا زہر یا کروٹلس کا زہر ہمارے خون کو پتلہ کر دیتے ہیں کروٹلس کا زہر جا کے ہمارے پلیٹ لیٹس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے لیکسز کا جو زہر ہے وہ ہمارے خون کے تمام جو لیکوڈ ہوتے ہیں اسے پتلہ کر دیتے ہیں یہ رسنا شروع ہو جاتے ہیں بینگنی رنگ کے داگ اس لیے بنتے ہیں سکین پہ اور کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ یہ خواتین کی دوائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سینیپ شارٹ کیا ہے سینیپ شارٹ اس کا بڑے مزیدار ہے اگر میں نے وہ پہلے بتا دے تو پھر یہ علامات رہ جائیں گی جو میں آپ کو بتا دے جیگل علامات اس کی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں لیکسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے نا اس کے جسم میں گرمی کے لہریں دوڑتی ہیں کیوں دوڑتی ہیں اس پہ ہم کبھی غور کریں سامپ پہ تو سامپ کے جو مو سے ہوا آتی ہے گرم ہوتی ہے اب نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ سامپ کے مو سے آنے والی ہوا کیسے ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ گرم ہوتی ہے مطلب سامپ کے اندر اتنی گرمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جلسی بھی ہے اس کے اندر تو لیکسز کے مریض میں ہم کہتے ہیں جلسی ہے اس کے جسم میں گرم لہریں جائنا وہ دوڑتی ہیں جسم میں گرمی کے اخراج ہوتے کیونکہ سامپ کی قوالٹی ہے اب لیکسز جس کی دوائی ہوگی اس کے اندر سامپ کی قوالٹی جو ہے نا وہ وقتی دور کے لیے یا کچھ دیر کے لیے وہ جسم میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں دوسرا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیند کے بعد اس کے لامات بڑھ جاتی ہیں ہوتا ایسے ہے کہ جب انسان سوتا ہے اصل میں لیکسز جو ہمارے خودکار سسٹم جسم کے اندر دل ہو گیا فیپڑے ہو گئے اب فیپڑے جو ہم سانس لیتے ہیں یہ خودکار ہے ہم اس پر کنٹرول اگر اور کریں تو کر لیتے ہیں سانس روک لیتے ہیں اگر ہم نہ بھی اور کریں تو یہ چلتا رہتا ہے اسی طرح دل کی دھڑکن ہے وہ اپنے روٹین سے چل رہی ہے ایسی طرح نظام اخراج ہے ہمارا گردے کا نظام ہے وہ چل رہا ہے ہمارے سسٹم بہت سارے ایسے چل رہے ہیں جن پر ہم اور نہ بھی کریں ہمارا کنٹرول نہ بھی ہو تو وہ چلتے رہتے ہیں تو یہ جو خودکار نظام ہوتا ہے سانس والا لیکسز اس پر ذرانداز ہوتی ہے جب لیکسز کا مریض سوتا ہے تو اس کا جو سانس کا نظام ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھیپڑے جو ہے اکسیزن اندر جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیند میں انسان دم گھٹنے کی وجہ سے گلگ گھٹنے کے احساس کے ساتھ اٹھ پڑتا ہے اور اس کی پتھالوجی پیچھے یہ ہی ہے کہ سانب کا زہر یا اکسیز مریض کہ پھیپڑے جائنا وہ نیند کے دوران تھوڑے کنٹرول جائنا وہ اکسیزن جو جذب کر رہے ہوتے ان میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے لیول کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اٹھتے ہیں اور اس کے اکسیزن کی کمی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے گلے میں دکھن کا احساس ہوتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ دورانے خون جو ہی اکسیزن کی کمی ہوگی جسم کے اندر دورانے خون جائنا وہ ڈسٹرب ہوگا تو یہ سر کی طرف دورانے خون یہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر سردرد ہو جاتا ہے اچھا ناک بند ہو جاتی ہے رات کو مریض سوتا ہے تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے گھنٹر ڈیٹس ہوتا رہے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ کافی دیرے سویا رہے تو پھرپڑوں کے مطاثر ہونے کے ساتھ گلے کی دکھن کے ساتھ اس کی ناک بھی بند ہو جاتے ہیں یہ بھی لیکسیز ہے دوسرے ہم کہتے ہیں کہ کساؤ برداشت نہیں ہوتا کساؤ مطلب ٹائٹ لیباس یا کوئی بیلٹ وغیرہ یہ اپنے جسم پر برداشت نہیں کرتا لیکسیز یا کرتی جیسے ہم کہتے ہیں لیکسیز جانا وہ گلہ کھلا رکھتا ہے کیونکہ اسے گردن پر جانا کساؤ برداشت نہیں ہوتا کمر پر جانا وہ کھلے کپڑے پہن کمیز جانا اس کی کھلی ہوتی ہے کیونکہ وہ کمر کے گیت اپنے پیٹ کے گیت وہ کساؤ برداشت نہیں کرتا اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ساپ کو جب آپ ساپ رسی سے نکل جاتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کو باندھ کے رکھا جائے گول اور کافی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ساپ کو باندھ کے دیکھا تو وہ ساپ رسی کے اندر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ کساؤ برداشت نہیں کر سکتا بلکل یہی قوالیٹی ساپ والی الیکسیز کے مریض میں آتی ہے کہ وہ کساؤ برداشت نہیں کر سکتا وہ چاہتے ہیں میس میں سے نکل جاؤ اب انسان رین کے تو نکل نہیں سکتا یہ اوپن کرنا پڑتا ہے یہ ہے اس کے اندر گرمی کے حساس کس وجہ سے یہ ہے یہ پتھالو جی اس کی اصل میں پتھالو جی ہے اس کی الیکسیز کی کہ ہمیں یہ جو علامات آتی ہیں ان کا ظہور کیوں ہوتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کتابیں تو بھری بڑی علامات سے آپ بھی کتابیں پڑھ لیں میں بھی ابھی کتاب کھول گیا آپ کو پڑھ کے سنا دو اس کا فائدہ تو نہ ہوا نا پتھالو جی کہ میرا مقصد